آج ہم رائس پلاو بنا رہے ہیں لیکن یہ رائس پلاو میں چکن کی شوربے سے بنا رہی ہوں یہ میں نے کل سالن بنایا تھا اور یہ بت چکا تھا تو میں اس کو ری یوز کر رہی ہوں اور آپ اس ریسپے دوٹ ٹرائے کریے گا اور اپنے کھانے کو بھلکر بجائے نہ کریں اس کو آپ نیکس ڈی یا اس کو یوز کریں سٹارٹ کرتے ہیں یہ چکن کا اپلے شوربے والا سالن تھا اس کی ریسپی میرے چینل پہ ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ کل سالن میں نے بنایا تھا اس میں سے کچھ بچ گیا ہے تو میں اس کو اس کا چکن پلاو بنا رہی ہوں یہ دو کپ کے قریب برناسپتی رائس دیں اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اور اب میں اس رائس کو اس شوربے میں ڈال رہی ہوں چکن کی شوربے میں اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا پانی بھلکتی ہے اس میں اس میں میں ہاف ٹی سپون کے قریب نمک ایٹ کر رہی ہوں آپ نے ساپ سے ایٹ کریے گا ہاف ٹی سپون زیرا کیومن سے بلیک پیپر تھوڑا سا بلیک پیپر ہاں چیزیں کو مکس کروں گی میں اس کو دو تین گوائل جب آ جائیں گے اور دنواری پوزیشن پہ ہوگا تو میں اس کل جو ہے فلیم سلو کروں گی آپ اس ریسی پل دور کھائی کریے گا اور اپنے رس کو اپنے زائر نہ ہونے دیں اس کی قدر کریں کیونکہ آپ اسی رسک کے لیے مہیند کرتے ہیں صبح سے شام پہ مہیند کرتے ہیں اپنے رس کو زائر نہ ہونے دیں دیکھیں پانیس کا تھوڑا درائی ہو گیا ہے ٹیپ اس پوزیشن میں ہو تو میں اس میں مطر ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں مکسٹر ہوں گے اس کو اچھی طریقے سے اور اب میں کیونکہ اس کا پانی پھار ڈرائے ہو گیا ہے اب میں اس کو دم پہ دے رہی ہوں تقریبا دس منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھ رہی ہوں اچھے سی میں اس کو دس منٹ کے لیے دم پہ رکھوں گے اور پھر اس کو ہم سرف کریں گے اور پھر اس کو اچھا کے ساتھ اور ہم سرف کریں گے نہیں دنگ